ویلکم بیکٹو کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کے دن جس پرابلم کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اور ریمیڈیز میں شیئر کروں گی وہ آج کل کا بہت ہی کامن پرابلم ہے اور وہ ہے ڈارک سرکل جو کہ آج کل ہر ایج گروپ میں ہیں ڈارک سرکلز ہو جاتے ہیں آئی بیگز ہو جاتے ہیں پفی نیس ہو جاتی ہے لیٹس کم کس کے قوزیز کے ہیں ڈارک سرکلز کے بہت سارے قوزیز ہیں لیکو پروپ سلیپ بھی ہے نوٹیشنل ڈیفیشنسی آئرن ڈیفیشنسی بھی ہے کریش ڈائٹ سمٹم سٹریس انڈ ڈیپریشن لائف سٹائل موبائل فون کا بہت زیادہ یوز سمٹائم سے ہرائیڈیٹری بھی یہ پرابلم فیملیز میں رن کرتا ہے تو اب آتے ہیں اس کے سلوشنز کی طرف اس کے سلوشنز کی ہیں تو سلوشن کا یہ ہے کہ آپ انٹرنل پروپلمز کے لیے اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کریں جو بھی آپ کی ڈیفیشنسیز انڈ کو ریموف کریں لیکن ایکسٹرنل ہی ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے میں آج آپ کے لیے فور ریمیڈیز لکھیں جس میں سے دو کوئی کرمیڈیز ہیں ایک آئی کریم ہے اور ایک آئی ماسک ہے تو لیٹس سٹارٹ ریمیڈیز کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آتے ہیں اپنی فورس ریمیڈی کی طرف فورس ریمیڈی میں میں آپ سے شیئر کروں گی ایک آئی ماسک کو اس آئی ماسک کو آپ نے ویک میں تقریباً تین دفعہ ضرور استعمال کرنا ہے کیونکہ یہ جو ریمیڈیز ہیں یہ اپنا اثر کافی سلو شو کرتی ہیں تو اس لیے کنسسٹنسی بہت ضروری ہے تو اس ریمیڈی کے لیے ہمیں چاہیے کھیرے کا رس، آلو کا رس، حلدی پاوڈر اور جوکا آٹا اور بادام کا تیل اب شروع کرتے ہیں اس ریسپی کو بنانا اس ماسک کو بنانے کے لیے ہمیں ایک چمچ جوکا آٹا لینا ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایک چمچ آلو کا رس اب اس میں جائے گا ایک چمچ کھیرے کا رس ان سب کو ملاکن کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں تین چھوٹکی حلدی پاوڈر پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے جتنا آپ اسے اچھا مکس کریں گے اتنا ہی آپ کو اس کے بینیفٹس ملیں گے آخر میں میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں بادام کا تیل یہ میٹھے بادام کا تیل ہے اور میں اس میں 4 to 5 ڈروپس آف سویٹ آلمانڈ آئل ایڈ کر رہی ہوں یہ سب چیزیں ڈال کے دوبارہ اس کو بہت اچھے طریقے سے ہم نے مکس کرنا ہے اور آخر میں میں لے رہی ہوں میک اپ ریموونگ کوٹن پیٹس اس کو مکچر میں اس طرح سے ڈپ کر کے انڈر آئی ایریا پہ آپ نے رکھ لینا ہے اور پندہ سے 20 منٹ تک رکھنے کے بعد آپ نے اس کو تھنڈے پانی سے واش کر لینا ہے تو اب آتے ہیں نیکس ریمیڈی کی طرف جو کہ ایک آئی کریم ہے اس کے لیے آپ نے 1 تھرڈ ٹی سپون آف کافی پاوڈر لینا ہے اور نیکسٹ ہم اس میں ایڈ کر رہی ہیں ناریل کا تیل اور یہ میں اس میں 1 ٹی سپون ایڈ کر رہی ہوں اب ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تھا کہ اس میں کوئی لمپ ماکی نہ رہ جائے اور یہ بالکل ایک پیس کی فارم بن جائے اب میں آخر میں اس میں ایڈ کروں گی الویرہ جل آپ چاہیں تو فریش الویرہ جل بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون آف الویرہ جل لیکن یہ والی الویرہ جل اگر آپ یوز کریں گے تو اس کو آپ ریفریجریٹر میں زدہ عرصے تک رکھ سکتے ہیں اس کی شیلف لائف بڑھ جائے گی لیکن فریش الویرہ کے بینیفٹس بھی اگنور نہیں کیے جا سکتے اس طرح اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے اور بالکل اس کی اس طرح سے کریمی فارم بن جائے اب آپ نے اس کو کریم کی طرح اپنے آنکھوں کے گد اس طرح سے پلائے کرنا ہے اور یہ خیال رہے کہ آنکھوں کے اندر یہ کریم نہ جائے اس کے لیے آپ کارٹن پیٹس بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ آپ کارٹن پیٹس یوز نہ کریں کیونکہ اس طرح سمٹیمز کریم کافی ضائع ہو جاتی ہے اس کو ایزا کریم یوز کریں اور ریفریجریٹر میں فار دو ون ویک آپ اس کو سیف کر کے لگا سکتے ہیں اب آتے ہیں تھرڈ ریمیڈی کی طرف جو کہ ایک کوئی کریمیڈی ہے اس کے لیے آپ نے کہہ کرنے کہ ایک گلاس میں تھنڈا پانی لینے اور اس پر دو سٹینلس سٹیل کے سپونز ڈال دینے اور ان کو آپ نے نکال کی آنکھوں کے ادگر مساج کرنا ہے اس کے بعد پھٹڑنے پانی میں ڈال دینے اس طرح دو تین دفعہ یہ پروسس ریپیٹ کرنا ہے تو آپ کی آنکھوں کے ادگر سے آئی بیائیکس پافی نیس کافی حد تک ریڈیوز ہو جائیں گے اب آتے ہیں اپنی فورتھ اور فائنل ریمیڈی کی طرف جو کہ ایک کوئی کریمیڈی ہے اس میں آپ نے ایک کپ میں گرم پانی لینا ہے اور اس میں گرین ٹی کے دو بیگس ایٹ کر دینے ہیں اس میں اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ٹی بیگس کو آپ نے نکال دینا ہے اور ان ٹی بیگس کو آپ نے ریفریجریٹر میں تھنڈا ہونے رکھ دینا ہے تھنڈا ہونے کے بعد آپ نے اس کو آنکھوں پر اپلائے کرنا ہے اس سے بھی آپ کی آنکھوں میں کافی حد تک دارک سرکلز آئی پافی نیس بیگس وغیرہ ریموو ہو جائیں گے اس کے علاوہ ایک اور آپشن بھی ہے کہ آپ تھنڈے گرین ٹی کے مکسر میں یہ کارٹن پیٹس بھی ڈپ کر کے اپنی آنکھوں کے گدر رکھ سکتی ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی دارک سرکلز سے ریلیٹڈ کچھ ریمیڈیز جو کہ بہت ہی یوسفل ہیں اور امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ٹائم کسی اور اچھی ویڈیو میں اللہ حافظ